اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلوع آج کا ہمارا لیکچر رکو نمبر چار آیات پینتیس تا آیات تیتیس تا پینتیس رکو نمبر چار آیات تیتیس تا پینتیس پہلے اس کے الفاظ مانی دے لیں پھر با معارہ مانا سمجھنے میں آسانی ہوگی وما کانا اور ایسا نہ تھا لیعزیمہم انہیں عذاب دیتا انتا آپ فیہم ان میں فیہم ان میں یہ آیات نمبر پینتیس کے انفاظ مانی میں سے ہے فزور پوہو چکوتم اسی طرح رہناarp crest معازیبہم انہیں عذاب دیتا معازیبہم انہیں عذاب دے یستانفیورون وہ بخشش مانکے یا سطفیرون وہ بخشش مانگے یا سطون وہ روکتے ہیں یا سطون وہ روکتے ہیں اولیاء متولی انتظام اور انچرام صدھالنے مانا متولی مکان سیتیاں مکان سیتیاں تسدیاں تالیاں مکان کا مانا کیا ہے مردے سیتیاں اور تسدیا کا مانا کیا ہے تالیاں اب وہاراں مانا دیکھیں المکان اللہİعذبهن وانت فیہم ومکان اللہو لیعذبهن وانت فیہم خدا احسانتا کہ جب تک تم انمہیں تھے مکان اللہو خدا احسانتا لیعذبہن کہ انہیں عذاب دیتا وانت فیہم جب تک تم انمہیں تھے ٹھیک ہے میٹے ومکان اللہو عزبہن اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دیں پچھلے لیکچر میں میں آپ نے پڑھا تھا کہ قفار و مشرقین نے قرآن پاک کے برحق مولے پر انکار کیا کہ قرآن پاک اگر برحق ہے میرے مالک اے ہمارے پردگار اگر یہ قرآن تیزی طرف سے ہے تو ہم اس کے ملکے ہیں ہم پر عذاب بھیج ہم پر عذاب بھیج اور آپ کو معلوم ہے قفار میں دو ترہاں کا عذاب مانگا تھا کہ مالی تعالیٰ ہم پر پتھر برسا یا اگر تکلیف دینے والا عذاب بھیج کہ ہم پر آسفار سے پتھر برسا یا اگر اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج اللہ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا وما کہا اللہ یعذیبہم بادن فیہم اور خدا حسنت کہ جم تک آپ ان میں تھے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تم ان میں تھے وہ نہیں عذاب دیتا خدا کی شام یہ نہیں ہے اور اے ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیاں اور انہیں عذاب دے تو اس کی وضاعت اس کی تفسیر میں محسنین اکرام دیکھتے ہیں کہ اللہ رب منزد نے نبی علیہ السلام کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا اور اللہ رب منزد کا یہ معمول ہے اس کا یہ اصول ہے کہ جب تک قوم کے ادر نبی موجود ہوتا ہے اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے اور عمی کی امتیں آئیں اور انکار کے سلسلے میں ان پر عذاب آیا تو نبی وہاں سے چل جاتے تھے پھر عذاب آتا تو حضور علیہ السلام تو صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ العالمین ہیں تو اللہ رب منزد نے بازہ دور میں ارشاد فرما دیا محبوب آپ تو رحمت ہیں جب تک آپ ان میں ہیں آپ ان کے لئے رحمت کا باعث ہیں لہٰذا آپ کے ہوتے ہوئے خدا کی شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے اور جب آپ اجت کر کے چلے گئے تو پھر بھی ان پر عذاب نہیں آیا کیوں کہ مسلمان صحابہ اکرام علیہ مولدوان وہاں اس سے فار کر رہے تھے تو تو یہ بھی عذاب سے مچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس سے فار کی جائے بلکشش مانگی جائے رب سے تو خدا ایسا نہ تھا کہ وہ بلکشش مانگی اور وہ نے عذاب دے صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہو گئے اور صحابہ اکرام بھی مدینہ منورہ پر تشریف فرما ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبَالَهُمْ اب ان کے لئے کونسی وجہ ہے اللہ یعظم اللہ اللہ یعظم اللہ کہ خدا انہیں عذاب نہ دے اب ان کے لئے کونسی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے دو ہی وجہ تھی نا کہ نبی علیہ السلام کی موجود بھی اور صحابہ اکرام کے وہاں موجود ہونا اور اس سفار مانگنا رب سے اس سفار کرنا تو جب یہ دونوں وجوہات پر محاصل ختم ہو گئی اللہ فرماتا ہے اب ان کی لئے کونسی وجہ ہے اب تو کوئی وجہ نہیں ہے لہٰذا اب ان پر عذاب آئے گا وہم یسدون عنہ مسجد الحرام جبکہ مسجد محترم سے نماز پڑھنے سے رکھتے ہیں مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے رکھتے ہیں اور اس کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف پریزگار ہیں متولی کسے کہتے ہیں نا انتظام و انسلام سماغنے والا دیکھ بار کرنے والا تو اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہوشے کبھی بھی بیت اللہ کے متولی نہیں ہو سکتے اس کے متولی کہوں نے اللہ المتول جو پریزگار ہیں بلکنہ اکثر اللہ یا ربون اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے ان باتوں کو نہیں جانتے ان فصلین اکرام کرواتے ہیں کہ ان پر عذاب کیسے نازل ہوا اور جو اللہ فرمو رہا ہے کہ مالا اللہ یعنیتی و ممتہ کہ اب ان کے لئے کونسی بجائے انہیں عذاب نہ دیرتا یا تو غوثوہ بدر ہے کہ غوثوہ بدر میں بہت سے کفار مارے گئے یا پھر فتح مکہ ہے کہ نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سرکھ میں جو ہے مکہ مکرم میں داخل ہوئے اور پھر اسلام کا مکہ مکرم میں بول والا ہوا اور بیت اللہ شریف جائے انہیں تو اسے پاپ کر دیا گیا اسی طرح آگی ہے کہ اللہ کی نماز خانہ کعبہ کے پاس ممکہ کعبہ کے پاس کافر کی نماز خانہ کعبہ کے پاس کیا ہے اللہ اللہ و دستیہ سیتیاں اور تعلیہ بجانے میں سوا اور کچھ نہ تھی مفصلین کرام کرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ عبادت کے طور پر سیتیاں اور تعلیہ بجانے تھے یا سیتیاں اور تعلیہ اس میں بجانے تھے کہ حضور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ان کی نماز میں ان کے خشوہ و حضور میں خلق آئے گا اور یہ ہمارے طرف کو توجہ ہوگے تو اس لئے شورو گل کرنے کے لئے وہ سیتیاں تعلیہ بجانے تھے یا ضرورت کے طور پر یا شورو گل کے لئے تو اللہ نے فرمایا فَضُوقُ الْعَزَابُ ٹھیک ہے عذاب کا مزا چکھو بِمَا قُلْ تُمْ تَقْفُرُون جو تم کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں جو تم کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کا مزا چکھو ٹھیک ہے بیٹا یہ تمام معامر تحجمہ اور یہ اغفاظ کے معنی آپ نے یاد کرتے ہیں اس میں ایک تو ایکسرسائز کا شارٹ پویسن ہے کہ کفار کے مطالبک میں وجود شارٹ پویسن مبر تری کفار کے مطالبک میں وجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا دو ہی وجوہات ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونے موجود ہونا اور صحابہ اکرام آنے مرنوان کا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کفار پر عذاب نازل نہیں ہوا ٹھیک ہے اپنے الفاظ کے لیے کہ تب بھی ٹھیک ہے اگر اس عیب کا تارجیمہ لے رہیں تب بھی ٹھیک ہے ایک اور سوال ایڈیشنل سوال کہ کافر کی نماز خانہ کعبہ کے پاس کیا تھی کافر کی نماز خانہ کعبہ کے پاس کیا تھی سیٹیاں اور تعلیمہ جانے کے سوا اور کوچھ نہ تھی ٹھیک ہے اور ایم سی گیوز کہ کعبہ کے مطالبکوں نے پریزگار کعبہ کے مطالبکوں نے پریزگار اسی طرح یہ مکان اور دستیاں یہ ایم سی گیوز میں اور شارٹ کرسٹر میں اکثر ان کے معنی پوچھ جاتے ہیں تو مکان کا معنی ہے سیٹیاں مکان کا معنی کیا ہے سیٹیاں اور دستیاں کا معنی کیا ہے تالیاں تو میٹر یہ آپ نے یہ انفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں اور ان میں سے پانچ انفاظ معنی لکھنے ہیں اور دو سوال ایک ایڈیشنل اور ایک ایکسرسائز کا کعبہ کے مطالب میں پہلو تالیاں نے حضاب نظر کیوں نہ کیا تو اس کے جواب میں آپ نے بیٹا عید نمبر تی تیس کا ترجیہ ملک میں اور خانہ کعبہ کے پاس کعبہ کی نماز کیا تھی سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کوچھ نہ دی اسی طرح ایم سی گیوز کہ کعبہ تاللہ کی وہ تولیقوں نے پریزگار ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا مال آج کا لیکچر اس میں اگر کوئی بات اللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی ٹیکس میچ کرتی ہے کعبہ کے لیابطہ کریں آپ کی نمائی کی جائے گی اللہ آپ کا امیون حاصل روح السلام علیکم ورحمت اللہ